مریم نواز کے این اے ایک سو پچیس سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں آر او آسو بشیر نے کاغذات نامزدگی منظوری کا فیصلہ سنایا ہے مریم نواز کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی راہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے اعتراضات فائل کیے گئے تھے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کر لی گئی ہے مریم نواز کے این اے ایک سو پچیس سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اسی حوالے سے میں دی تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہورنگ شیخ زین الابدین سے جی شیخ زین الابدین اپڈیٹ کیجئے گا کر مریم نواز کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں جی بھی ایسا ہی ہے این اے ایک سو ستائیس کے بعد این اے ایک سو پچیس سے بھی مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں جس پر کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے اترازات فائی کیے گئے تھے بنیادی طور پر انہوں نے اپنی پٹیشن میں مریم نواز کی خلاف تیرہ اترازات لگائے تھے جو کہ آرو آصف بشیر نے تمام کے تمام اترازات مصرک کرتے ہوئے مریم نواز کے کاغذر نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے جبکہ صبح ڈاکٹر یاسمین راشد خود جو ہے مریم نواز کی خلاف پٹیشنری پیش ہوئی تھی اترازات ان کے خلاف دائر جو کیے تھے اس کی سماعت کے لیے جو فیصلہ چار بے تک محفوظ کر لیا گیا تھا اب فیصلہ سناتے ہوئے آرو آصف بشیر نے مریم نواز کے کاغذر نامزدگی منظور کر لی ہیں کاغذر نامزدگی منظور کرنے کے بعد جو کارکونا نہ آئے ہوئے تھے ان کی جنب سے مٹھائی بھی تقسیم کئی گی اور نعرے بھی لگائے گی ہیں مسلمنگ نون کی حمایت میں جی جی زین الابدین بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا